بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز تلوہ آج ہم سبب کا اگلہ حصہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے یہ حضرت خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا گیا اس کا ہمیں کچھ حصہ پہلے پڑھ دیا تھا آج ہم اس کا پڑھ کی حصہ پڑھیں گے شروع کرتے ہیں فَسْتَتِمُّ مُوْعِدَ اللَّهِ اِيَّاكُمْ پس پورا کرو اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو تم نے اس سے کیا ہے فَا کا مطلب ہے پس یعنی یہ حرف عطف ہے اور تفصیل کے لئے آتا ہے اس کا مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی فِي مَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اس میں جو اس نے تم پر فرض کیا ہے دور ہو یعنی منزل کا فوری طور پر پتہ نہ ہو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حطات کر لو وَفُجِئْتُمْ فِي ذَلِكَ بِلَا مُوَالِ وَالْأَنفُسِ اور اگرچہ اس میں تمہاری مال اور جان کا نقصان بھی ہو فَإِنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ فِي عَظِيمِ سْوَابِ اللَّهِ بے شک یہ ساری چیزیں آسان ہیں یسیر آسان ہے فِي عَظِيمِ سْوَابِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے بڑے سواب کے مقابلے میں یہ تکلیفیں بلکل حلقی ہیں تھوڑی ہیں بے شک ہمیں یاد دلایا ہے ہمارے لئے بیان فرمایا ہے صادق ورمسدوق مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہداء کو اٹھائے گا اور انہوں نے اپنی تلواریں سنتی ہوں گی یعنی تلواریں انہوں نے پکڑی ہوں گی اس حالت میں اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن اٹھائے گا لَا يَتَمَنَّوْنَا عَلَى اللَّهِ شَيْئًا وہ اللہ تعالیٰ سے کسی بات کی تمنہ نہیں کریں گے إِلَّا آتَاهُمُوہُ مگر یہ کہ انہیں دے دی جائیں گے حَتَّى أُوْتُوْا عَمَانِيَاونَ پھر انہیں خواہشات عطا کر دی جائیں گے فَمَا لَمْ يَخْتُرْ عَلَى قُلُوبِهِمْ اور جو ان کے دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ وہ انہیں دے دے گا فَمَا شَيْئًا يَتَمَنَّاهُ الشَّهِيدُ بَعْدَ دَخُلِهِ الجنَّةِ کوئی بھی چیز شہید اس کی تمنہ نہیں کرے گا جنت میں داخلے کے بعد إِلَّا أَنْ يُرَدَّهُمُ اللَّهُ الَا الدُّنِّيَا مگر یہ اس بات کی تمنہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھیج دے فَيُقْرَدُوْنَا بِالْمَقَارِدِ فِي اللَّهِ لِي عَزِيمِ سْوَابِ اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ کے راہ میں اللہ تعالیٰ کے عظیم سواب کی خاطر ایسے شہید ہو جائیں جیسے کینچی کپڑوں کو کاٹتی ہے جس طرح کینچی کپڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے ایسے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں شہید ہو جائیں صرف اس بات کی تمنہ کریں گے شہید انفرو رحمکم اللہ فی سبیل اللہ تم اللہ کی راہ میں نکلو فِي لَمَرَا اِنْفَرَا نَافَرَا سَي تو انفر انفر انفرا انفرو نکلو رحمکم اللہ فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں نکلو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے ذَلِكُمْ خَيْرُ اللَّهُكُمْ اِنْكُنْ تَعْلَمُنْ یہ تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے خیر یہ اس میں تفضیل ہے یعنی یہ تمہارے لئے بہت ہی زیادہ بہتر ہے اگر تمہیں علم ہوتا ہوں فَقَدْ عَمَرْتُو خَالِدَ بِنَ الْوَلِيدِ بِالْمَسِیْرِ اِلَى الْعِرَاقِ میں نے خالد بن ولید کو عراق جانے کا حکم دیا ہے لَا يَبْرَهُو حَتَّى يَعْتِيهِ اَمْرِ وہ ادھر ہی رہیں جہاں تک کہ انہیں میرا حکم کوئی پہنچے فَسِیْرُ مَعَهُ پس تم بھی ان کے ساتھ ہی نکلو ان کے ساتھ ہی چلو وَلَا تَسَاقَلُوا عَنْهُ اور اس میں سستی نہ کرو فَإِنَّهُ سَبِيلٌ يُعْزِمُ اللَّهُ فِيهِ الْعَجْرَ لِمَنْ حَسُنَتْ فِيهِ نِيَّتُ یہ ایسا راستہ ہے کہ اللہ تعالی اس میں سواب شدہ کر دیتا ہے بڑھا دیتا ہے لِمَنْ حَسُنَتْ فِيهِ نِيَّتُ جس کی نیت اس میں امدہ ہو یعنی امدہ نیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالی اس میں سواب زیادہ فرما دیتا ہے وَعَظُمَتْ فِي الْخَيْرِ رَغْبَتُ اور جس کی خیر میں زیادہ رغبت ہو اس کا سواب بھی اللہ تعالی بڑھا دیتا ہے فَإِذَا قَدِمْ تُمُ الْعِرَاقَ جب تم عراق پہنچو فَقُونُوا بِهَا تو تم ادھر ہی رہنا حَتَّى يَعْتِيَاكُمْ عَوْرِ یہاں تک کہ تم میرا کوئی اور حکم پہنچے قَفَانَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مُحِمَّ عُمُورِ الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا دنیا اور آخرت کے تمام عمور میں کفیل ہو اللہ تعالی ہمیں کفایت کرے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ اور تم پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جمہارت الرسائل العرب فِي قُسُورِ الْعَرَبِيَةَ الزَّاہِرَةَ احمد زکی صفوت یہ خط اس کتاب سے لیا گیا ہے جسے احمد زکی صفوت یعنی جمہارت الرسائل العرب یہ ایک مجموعہ ہے خطوط کا جو عربوں کے شاندار دور میں جمع کیا گیا تھا اسی کو احمد زکی صفوت نے اکٹھا کیا ہے تو اسی میں سے یہ خط کیا گیا ہے عزیز دلوہ آج کے لئے ہمارا اچھا سبق کافی ہے وَإِلَا لِكَا انشاءاللہ مَا دَرْس الْآخر وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ مَا دَرْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ مَا دَرْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ مَا دَرْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ